لہور ہائی کوت کا آج سپیکر قومی اسیملی کو نو منتخل وزیراعلا پنجاب سے حلف لینے کا حکوم سپیکر راجہ پرویزہ شہف صبح ساڑھے گیارہ وجہ حمزہ شہباز سے حلف لیں گے عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ بنیاد حکوم کا تحفظ اس عدالت کی ذمہ داری ہے آئین کے آرٹیکل دو سو ایک کے تحت عدالت کا حکوم وفاقی اور صبح حکومتوں پر لازم ہے گورنر پنجاب نے عثمان بزدار کا استیفہ آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا گورنر نے عثمان بزدار کا استیفہ مسترد کر کے سپیکر پنجاب اسیم بی کو خط لکھ دیا اسپیکر چودری پرویز الہی کو گورنر پنجاب کا خط محصول لکھا گیا ہے استیفہ آئین کے آرٹیکل ایک سو تیس کے تقاضے پورے نہیں کرتا عثمان بزدار نے استیفہ عدالت کے نام دیا جو آئینی طور پر غلط ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات شہباز شریف کا وقت کے ہمراہ پر تپاک استقبال گارڈ اور فانر پیش دونوں ممانی کے درمیان اقتصادی اور تجارتی روابط سرمایہ کاری بڑھانے پر بات چیت سعودیہ میں پاکستانیوں کے لئے روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر تبادلہ خیال علاقائی اور بین اللہ خامی اور باہمین دلچسپی کے امور پر بھیغوار بلاول بھٹو مرسا اسماعیل مریم اورنگزیب خواجہ آزم بھی ملاقات میں شریف مسجد نبی میں سیاسی نارے بازی واقعہ پر سعودی سفارت خانہ نے گرفتاریوں کے تصدیق کی سعودی سفارت خانہ کے ڈیریکٹر انفرمیشن فواد و سمیت کا کہنا ہے کہ کچھ پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں مسجد نبی کی بے حرمتی پر حرافت میں لیا گیا سعودی گورمنٹ کو ایکپروپریٹ ایکشن جو ہے وہ نہیں سی سی ٹی وی اس کے مطلق جو ہے وہ ان کی شناخت جو ہے وہ ہمیں کر کے بیجے فارمر پرائیم نیسٹر اور منسٹر انٹریئر وہ ریکارڈ پہ ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں سے نہ صرف منصوبہ بندی کی گئی بلکہ اس منصوبہ بندی کو جو ہے وہ کوئی مفی بھی نہیں رکھا گیا مدینہ منبرہ باقے کی منصوبہ بندی یہاں ہوں ریکارڈ پہ لارہے ہیں یہ واقعہ اچانک نمیمہ نہیں ہوا سعودی حکومت کے سخت ایکشن کا مطالبہ سی سی ٹی وی ریکارڈ جمان لیا کہا کارکنان پر امن رہے عمران خان لوگوں کو تنک کرنے کا راستہ دکھا رہے ہیں یہ جو رد عمل جس کا سامنا پرائیم منسٹر اور ان کی قابینا کو کرنا پڑا ہے مدینہ میں یہ لندن میں بھی ان کا یہی حال ہے پی ٹی آئی کے ورکرز تو نہیں آپ جدہ جاتے ہیں لوگوں کو اس سائٹ سے نفرت ہو جاتی ہے شازین بکٹی کے گارڈز نے قاسم سوری کے اوپر صبح حملہ کیا گیا وہ ایک پلان تحریک انصاف کا کوئی ورکر مدینہ واقعہ میں شامل نہیں مسجد نبوی کا واقعہ پلان نہیں تھا اچانک رد عمل تھا کارکنان سے درخواست ہے رد عمل میں اتحاد کیا کریں رانوہ تحریک انصاف آواز چودری کی پریس کانفرنس کہا شازین بکٹی کے گارڈز نے قاسم سوری پر حملہ کیا وہ پلان تھا تمام لوگ پہچانے جا سکتے ہیں ان پر دہشتگردی کی دفاعت لگنی چاہیے حرم پاک نے پی ٹی آئی کے قیدت کے سرپرستی میں ہونے والی بے عدبی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تڑپ اٹھے لگی رانوہ مریم نواز کا چوئے کہا مجھے غصے میں بھرے سیکڑوں پیغامات موصول ہوئے کہ حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی حکومت کا ایکشن سیاسی انتقام تصور ہوگا معاملہ سیاسی اس ملک کے اوپر ایک چورا کا طولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا میں اپنی ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں کہ ہم نے اس سازش کو ناکام کرنا ہے اور ہم نے اس ملک میں الیکشن کروانے ہیں تاکہ جو عوام فیصلہ کرے وہ لوگ ملک کی قیادت کرے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاتون سے میرے اوپر دوزار اٹارہ کے الیکشن میں کتاب لکھوا ہے پیسے دیکھیں اور یہ اب پھر عید کے بعد میری کردار کشی کریں گے یہ لوگ عید کے بعد میری کردار کشی کریں گے یہ لوگوں کو ڈھراتے اور ڈھم کھاتے ہیں مگر میں تو مقابلہ کروں گا ثابت وزیراعظم عمران خان کا ملتان میں ورکرز کنونچن سے خطاب دو سے تین روز میں شریفوں کی کرپشن کا وائٹ پیپر جاری کرنے کا بھی اعلان وفاقی وزیر خورم دستگیر کا دس دن میں لوڈ شیڈنگ میں کمی کا اعلان کہا لوڈ شیڈنگ کی وجہ عمران خان کی حکومت ہے سابق وفاقی وزیر حماد ازہ نے خورم دستگیر کا دعویٰ مسترد کر دیا تو اٹ کیا وزیر لوڈ شیڈنگ پوٹیٹ حکومت کی غلط فیصلہ سازی کے باعث ہو آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبا اور بل گیٹس کے درمیان چالفونی کے رابطہ پولیو اور کرونا کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عظم سے مطالق امور پر تبادلے خیال بل گیٹس نے انصداد پولیو مہم کی حمایت کی مناسب رسائی اور کبریج کو یقینی بنانے پر پاک فوج کی تحریف کی سبا سالہ نے کہا یہ قومی مقصد ہے اس کا سہرہ اس عمل میں شامل تمام افراد گجاتا ہے یکون سے تین مئی کے دوران ملک میں آندھی تیز ہوا اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی مہمت میں مسلمیات کے مطابق کراچی حیدراباد میر پھر فاہد بدین اور شٹا میں گرد آلو دھوائیں اور آندھی کا امکان ایپ کی آمد آمد کراچی لہور ملتان سمیت ملک بھر کی مارکٹوں میں ایپ کی خریداری روچ پر پہنچ گئے خواتین میچنگ جنری اور چھوڑیاں کریتے میں مصروف بچوں کو بھی منبھاتے کپڑوں کی کلاش